اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالیٰ فی محکمه البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہ و بالوالدین احسانا اما يبلغن عندکا الكبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما نہایت اختصار کے ساتھ جو آج کل سوشل میڈیا پہ جو ٹرین چل رہا ہے اس کے حوالے سے چند معروضات سامعین اور ناظرین کے حضور حدیعہ کرتا چلوں کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے لیکن انفرچنٹلی انسان اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے راستے کو چھوڑ کر ایک ایسا راستہ کو اپنے لئے چوائس کیا ہے کہ جس راستے پہ انسان کے لئے نہ کامیابی ہے نہ ترقی ہے جس آیت مجیدہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت پر گفتگو کرنے سے پہلے امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث حدیعہ کرتا چلوں آج ویسے بھی امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی شب بھی ہے تو تاکہ امام علیہ السلام کی روح بھی ہم سے راضی ہو جائے امام رضا فرماتے ہیں خداوند متعال نے تین چیزوں کو تین چیزوں کے ساتھ انجام دینے کے لئے خداوند متعال نے ہمیں حکم دیا ہے خداوند متعال نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے لیکن زکاة کے ساتھ اگر انسان نماز پڑے زکاة ادا نہیں کرتا ہے تو خداوند متعال اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے اسی طرح خداوند متعال نے ہمیں تقوی الہی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ سلی رحم کا بھی حکم دیا ہے اگر انسان سلی رحم کو انجام نہیں دے پاتا ہے تو گویا وہیں انسان متقی کہلانے کے قابل نہیں ہے اسی طرح خداوند متعال نے اپنا شکر بجالانے کا حکم دیا ہے لیکن والدین کے شکر کے ساتھ ساتھ اگر انسان اپنے والدین کا شکر نہیں بجالاتا ہے تو وہ در حقیقت خدا کا بھی شکر بجا نہیں لاتا ہے لہٰذا سوسائیٹی کے اندر دیکھیں کہ آج کل لوگوں کا جو رویہ ہے پیرنس کے ساتھ خصوصاً گر میں کیا حالات ہیں اگر انسان ٹھنڈے ذہن سے جب سوچتا ہے یا دیکھتا ہے تو انسان کا دل خون کے انصور ہوتا ہے عزیزان محترم قرآن کی جس آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں مولا فرماتے ہیں یعنی خدا کا اٹل فیصلہ ہے کہ خدا کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا اور ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین کرتا ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے اور والدین کے ساتھ احسان کرے خصوصاً اگر پیرنٹس میں سے دونوں یا ایک بڑاپے کی حد تک پہن جائے تو انسان کو چاہے ان کے سامنے انسان کو چاہے کہ اپنے پیرنٹس کے سامنے اجز و انکساری کے ساتھ پیش آ جائے محبت و الفت کے ساتھ پیش آ جائے ان کے نسیسٹیز کو پورا کریں ان کے ساتھ پیار و محبت سے گفتگو کریں لیکن آج کل سوسائٹی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو بلکل اس آیت کے اپوزٹ ڈریکشن میں تمام تر اولاد مفمنٹ کرتی ہیں شوائے آپ جیسے ایک دو اولاد ہوں گی جو اپنے پیرنٹس کو عزت دے دیتے ہیں قرآن سراحتاً فرماتا ہے کہ اف تک نہ ہو اف تک نہ کہو اپنے پیرنٹس کے حضور اگر انسان اپنے پیرنٹس کو اف تک کہتا ہے تو اس کے کیا ڈی میرٹس ہیں اس کے کیا سزا ہے اگر وقت میں گنجائش ہو تو انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا مولا فرماتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کے حضور اف تک نہ کہو وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان کو جڑکنا مت ان کے سامنے نرمی سے پیچھانا بہت سارے عزیزان جب تبلیغ کے لئے ہم جاتے ہیں تو پیرنٹس کی طرف سے شکایات ہمارے طرف پہنچ جاتی ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں سلام تک نہیں کرتے ہیں ہمارے بچے ہمیں ڈانڈتے ہیں ہمارے بچے ہمیں دوائی تک نہیں دے دیتے ہیں کیسا عجیب ٹرنڈ ہے کیسا عجیب والدین کے ساتھ محبت ہے وہ بھی فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اللہ تعالی فیس بک کے اوپر ہم سے یہ کبھی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے پیرنٹس کے ساتھ والدین کے ساتھ محبت کی ہے یا نہیں کی ہے خدا ہمارے دل کو جانتا خدا ہمارے حرکات خدا ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال پوچھا جائے گا عزیزان محترم والدین کے ساتھ محبت کا جو ذریعہ ہے سورپ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کہنا کہ میرا میرا ہیرو ہے ہمارا بوس ہے ہمارا سر کا تاج ہے ہمارا روح روان ہے ہمارا مرشید ہے یہ کس کس خصم کی باتیں ہو رہی ہیں اگر انسان گھر کے اندر بھی والدین کے ساتھ رحموں کرموں الفت کے ساتھ پیش آ جائے ان کی نسیسٹیز کو پورا کرے ان کے ساتھ محبت کی انتہا اگر کرے اور ساست آ کے اگر یہ باتیں کرتے تو کیا اچھا ہوتا لیکن بدقسمتی سے گھر کے اندر پیرنٹس کو سلام تک نہیں کرتے ہیں پیرنٹس کو جڑکتے ہیں میں بارے قسم کی لٹ سپوز مثال ارز کرتا ہوں کہ بچے بارے قسم کے پرفیوم یوز کرتے ہیں اور ہمارے پیرنٹسیں مال میں ویشی اور جہانوروں کی بدبو آ جاتی ہیں اور ماشاءاللہ سے ہماری جو نیو جنریشن ہیں بلکل جیل ٹائپ یا ڈیگر برانڈڈ آئل یوز کرتے ہیں ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو سرسو کے تیل تک مہیا نہیں ہوتا ہے بچے کوٹن کی لباس پہنتے ہیں اور ہمارے پیرنٹس وہ لباس پہنتے ہیں جو بچہ پرانہ فٹہ اور بیکار سمجھ کے فینگتا ہے تو ہمارے والدین اس کو پہنتے ہیں کیا یہی محبت ہے کیا اسلام ہمیں یہی درست دیتا ہے اسلام تو ہمیں پیار و محبت کا درست دیتا ہے اسلام تو ہمیں ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتا ہے لیکن پی محبت کے ساتھ پیش آنے کا جو انداز ہے یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے میں بس ایک اور حدیث عرض کر کے آپ کی ذہمتوں کو تمام کرتا ہوں امام رضا کی حدیث کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں مولا فرماتا ہے خداوند متعال اپنا شکر بجا لانے اور والدین کی شکر بجا لانے کا حکم دیتا ہے اگر کوئی انسان والدین کی شکر نہیں بجا لاتا ہے تو وہ در حقیقت خدا کا شکر بجا نہیں لاتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پیرنٹس کی رضا مندی کو اپنا لے اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے زیبان سے مرتے وقت کلمہ اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز اور صدا بلند ہوتا چاہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آجائے اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں اضافہ ہو دین و دنیا میں کامیاب ہو تو پیرنٹس کی رزا چاہیے پیرنٹس کو خوش کرائے یہ سارے کے سارے حدیث کے مفہوم ہیں حدیث کے الفاظ ہیں آپ اجزان کے لئے عرض کرتا چلوں اگر انسان اگر بلکل اپنے پیرنٹس کو ناراض کر کے اگر دنیا میں اپنے آپ کو بلکل ایک منفرد انسان بنانا چاہتا ہے ایک ترقی یافتہ ایک انسان بنانا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں این آخرت میں انشاءاللہ کامنگ ویڈیوز کے اندر ہم بیان کریں گے کہ پیرنٹس کو ناراض کرانے سے دنیا کے اندر کیا خطرات کیا نقصانات انسان کو حاصل ہوتے ہیں اگر پیرنٹس کو راضی کریں تو آخرت میں کیا سبب ملتا ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں خدا سے دعا ہے خدا وند مطال امام الرعوف علیہ السلام کے ولادت کے صدقے میں ہم سب کو اپنے والدین کی معرفت کے ساتھ ساتھ ان کی احترام کرنے کی توفیق ناعت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ